بسم اللہ الرحمن الرحیم لائکا جی پی ایس جی ایس سکسٹین اینڈ ایٹین کمپلیٹ کورس لیکچر نمبر نائنٹین ڈی ایکسے فائل لائن ورک ہاو ٹو ڈسپلے لائکا جی پی ایس اور اس کے سسٹم کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم نے لاسٹ اپیسوڈ میں ڈاؤن لوڈ یعنی کہ ایکسپورٹ فائل ہم نے دیکھا تھا تو اب ہم اس کو کمپیوٹر میں اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پلے ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ کام کرے گا تو دیکھیں یہ میری یو ایس پی ہے اور اس میں میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے جیسے آپ یو ایس پی کھولیں گے تو آپ کو ڈیٹا کا فولڈر دیکھنا پڑے گا تو یہ میرا ڈیٹا کا فولڈر ہے اور ہمیشہ لائکا کا جو سسٹم ہے ابھی وہ ڈیٹا سسٹم چلتا ہے تو اب یہ ہمیں نے ڈیٹا کے اندر اوپن کیا ہے اگر آپ سارٹ بائے ڈیٹ کریں گے تو میرے یہ دونوں فائل اوپر سے آگئے ہیں آرکی ایس بیلٹ کے نام سے یہ فائل ہے تو آرکی ایس بیلٹ میں میرے پاس دو فائل ہیں تو پہلے یہ میرا ایکسپورٹ کیا تھا میں نے ڈی ایکس ایف میں اور یہ ٹیکسٹ فائل میں اس کی فارمیٹ میں تو ڈی ایکس ایف فائل کیونکہ آٹو کیڈ میں اوپن ہوتا ہے تو اس کو میں آٹو کیڈ میں اوپن کر کے دیکھتا ہوں دیکھیں ڈسپلی میں آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا کیونکہ اس کا جو ویو ہے وہ سیم آٹو کیڈ میں جیسے زیڈ انٹر اور ای انٹر کرتے ہیں تو آپ کو اس کے بعد فائل نظر آئے گا تو میں زیڈ انٹر اور ای انٹر کرتا ہوں تو میرے پاس فائل اب اس میں کچھ ریفرنس فائل ہوتے ہیں جیسے ہم ڈی پی ایس کنیکٹ کرتے ہیں تو اس ٹائم کچھ ریفرنس فائل بنتے ہیں تو وہ آپ ڈیلیٹ کر دیں اس کا کیونکہ ریفرنس فائل ہوتا ہے اس کا کوئی خاص یوز نہیں ہوتا ہے تو جتنی مرتبہ بھی اب آپ جی پی ایس بند کر کے کھولیں گے تو ہر مرتبہ یہ پہلا ہے کہ جی پی ایس کا ریفرنس فائل بنتا ہے ریفرنس پوائنٹ بنتا ہے تو اس کو آپ ہمیشہ ڈیلیٹ کر دیں اس کے بعد آپ جب زیڈ انٹر اور انٹر کریں گے تو آپ کے پاس وہ لی آؤٹ آ جائے گا جو آپ نے سائٹ میں اس کا ٹوپوگرافی کیا ہے یہاں سائٹ ایس بلٹ لیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ میرے پاس اس میں یہ جو فائل ہے اس میں کوارڈینیٹ کوڈ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں تو نمبر ہے پوائنٹ نمبر ہے اور اس کا یہ کوڈ ہے ال بی کے کا اور یہ الیویشن ہے اور اس طرح اس کا کوارڈینیٹ ہے تو کوارڈینیٹ کیونکہ مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ آن دے سپارٹ الیویشن ہے لوکیشن پہ ہے میری ڈرائنگ تو اس کے لیے میں اس کو لے آف کر دیتا ہوں تاکہ میری ڈرائنگ کچھ اور کلیر آ سکے تو میں اس کو بند کر دیا ہے اس کے علاوہ اب کچھ اور سیٹنگ میں کرتا ہوں اس کی تھوڑی سی میں سائز کم کر دیتا ہوں تو یہ جو تینوں اب یہ پوائنٹ نمبر الیویشن اور کوڈ ہے تو اس کو میں پراپرٹی میں جا کے ان کی ہائٹ سٹینڈر پوائنٹ تھری ہے تو میں پوائنٹ ون کر دیتا ہوں اور بھی تھوڑا کم کر دوں گا تو تھوڑا اور کلیر ہوگا اس کے بعد یہاں پہ میں اس کو مو کر دیتا ہوں سیلیکٹ سی میلر کر کے الیویشن کو سب سے پہلے سیلیکٹ سی میلر کروں گا اور اس کے بعد مو کر کے یہ پوائنٹ کے قریب لے کر آتا ہوں کیونکہ میں نے سائز چینج کی ہے تو اب یہ تھوڑے پوائنٹ سے دور نظر آ رہے ہیں اس کے لئے میں اس کو مو کر کے پہلے یہ پوائنٹ نمبر ہے تو پوائنٹ نمبر میں سیلیکٹ سی میلر کروں گا اور مو کر کے اس کو میں قریب لے کر آتا ہوں یہ جب سیلیکٹ سی میلر کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری ڈرائنگ میں جہاں جہاں پہ بھی یہ کوڈ ہوگا وہ اس طرح سے مو ہو کے اور اپنے پوائنٹ کے قریب آ جائے گا تو اب میرے پوائنٹ کے قریب یہ پوائنٹ آ گئے ہیں تو میرے پاس الیویشن کوڈ اور یہ پوائنٹ نمبر ہے پوائنٹ نمبر کا بھی یویولی ضرورت نہیں پڑتا ہے ایکچولی ہمیں الیویشن اور کوڈ کی ضرورت ہوتی ہے کہ پتا چلے کہ ہمارے پاس کونسا کوڈ ہے یہاں پہ دیکھیں کہ میرے پاس لائن ورک یہ دیکھیں یہ لائن ورک آٹومیٹیکلی ہو گیا ہے اور یہاں پہ مجھے اب یہ تھری ڈی لائن ہے اب میں اس کو جب میں آئی ڈی انٹر کروں گا تو مجھے ہر جگہ پہ یہ لیویل دے گا یہ دیکھیں ٹو پائنٹ ایٹ فور کا مجھے لیویل آ رہا ہے یہ جو بھی لائن کنیکٹ کرے گا یہ اس الیویشن سے یہ پوائنٹ شاید میں نے سیلیٹ سیمیلر نہیں کیا تھا اس لیے پوائنٹ زیرو فائف تو یہاں پہ یہ جو لائن بنی ہے یہ تھری ڈی لائن بنی ہے یعنی میں مجھے یہ ہر جگہ پہ یہ کام آ سکتے ہیں میں اس کو دیکھ سکتا ہوں کہ یہ کونسی لیویل ہے ہر جگہ آپ کسی بھی جگہ آپ آئی ڈی انٹر کریں گے تو یہاں آپ کے پاس کوئی لسپ ہے تو وہاں سے آپ اس کو ایلیویشن بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے یہ آرکے کا یہ میں نے اس میں ایک کوڈ استعمال کیا تھا میں نے لائن میں کرو کا تو یہ میری یہ وہ گولائی بھی بن گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ میرے پاس یہاں پہ میں نے ملٹی پوائنٹ استعمال کیا تھا تو ملٹی پوائنٹ کے حساب سے یہ میرا سیم پوائنٹ بنائے ملٹی یعنی کہ دو پوائنٹ بنے ہیں اب میں اس کو تھوڑا سا الگ کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ کیا ہے یہاں پہ دیکھیں میرا آرکے ختم ال بی کے لے بے کرب ختم ہو رہا تھا اور آرکے شروع ہو رہا تھا تو یہاں پہ میرے پاس یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرے پاس ملٹی پوائنٹ یوز کرنے کی وجہ سے میں جب ڈرائنگ اوپن کر رہا ہوں تو مجھے پتا چل رہا ہے کہ یہاں پہ دو کوڈ ہے سٹارٹنگ آف آرکے اینڈ آف ال بی کے تو ملٹی پوائنٹ یوز کرنے سے مجھے یہ ہو گیا کہ یہاں پہ دو پوائنٹ بنا دی ہیں ایک ال بی کے کا اور ایک آرکے کا لیول سیم ہوگا لیکن مجھے دوبارہ یہ اوپن کرنے کے ٹائم پہ مجھے یہ نہیں کسی کو پوچھنا پڑے گا یا کوئی ریکارڈ نہیں رکھنا پڑے گا کہ یہاں کہاں پہ میرا ال بی کے ختم ہو رہا کہاں پہ آرکے شروع ہو رہا ہے کیونکہ جی پی اے سے میں نے اس کو ملٹی پوائنٹ استعمال کیا تھا اس کے علاوہ یہ اسکوائر ایک کلوز کے فارمیٹ میں میں لائن کلوز کا یہ یوز کیا تھا تو یہ اسٹرام وارٹر کوڈ ہے اور یہاں پہ دیکھیں کہ لائن ایک کلوز ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو سرکل ہے تھری پوائنٹ سرکل ہے تو یہاں پہ اس طرح کے سرکل کو تھوڑا سا اپنے آٹو کیڈ میں یوز کرنا ہوگا کیونکہ تھری پوائنٹ کلوز ہے تو یہ تین پوائنٹ میں کلوز کر دیا ہے مجھے معلوم ہے کہ یہ میرے پاس ایک سرکل تھا تو میں یہاں پہ آٹو کیڈ کو اپن کر کے یہاں پہ دیکھیں کہ تھری پوائنٹ سرکل ہے تو اس کو میں یوز کروں گا تو یہ میری جو ڈرائنگ ہوگی وہ اس طرح تھوڑا سا کام کرنے سے میرا ایک سرکل بن گیا تو اس طرح یہ میں اب لائن دیکھیں کہ اگر میں یہ پوائنٹ میں نے دونوں طرف ہم جا رہے تھے لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ میری لائن یہ الگ ہو گئی ہے یہ الگ ہو گئی ہے یہ لائن ون میں اور یہ لائن ٹو میں میں نے ابزرویشن کیا تھا تو اس وجہ سے اس دونوں کو ٹوپو کرنے کے ٹائم پہ یہ دونوں لائن نے سیپریٹ ہو گئی ہے تو اس طرح سے یہ کام جو اب کتنا بھی آپ کے پاس لیندھو ٹوپوگرافی کرنے کے لئے تو آپ کے پاس صرف یہ ہوگا کہ آپ یہی طریقہ استعمال کریں گے لائن ورک کا جو ہم پچھلے دو پچھلے ویڈیوز میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اسکوائر کی کوئی اگر ہے تو اس کو آپ کیسے لیں گے اگر آپ پوائنٹ میں ہوگا تو اس میں اپنے سرکل میں کیسے لیں گے صرف اگر کوئی ڈاٹ ہے تو اس طرح سے اگر آپ کوئی ڈاٹ ہوگا تو صرف پوائنٹ میں آپ کوئی لائٹ پول ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی پوائنٹ ہے تو آپ اس کو الگ سے لیں گے تو وہ آپ کو میں دکھاؤں گا کہ وہ کیونکہ میں نے لیا نہیں ہے اس لیے وہ اس طرح سے آپ کو کچھ الگ سے دکھائے گا اگر یہ پلائن نہیں ہوتی تھی میں لائن ورک نہیں کرتا تھا تو یہ میری اب یہاں پہ صرف یہ پوائنٹ پوائنٹ نظر آتے تھے تو یہ مجھے مینیولی یہاں پہ ملانے پڑتے تھے لیکن اب مجھے ان کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے اگر کوئی ایسا سٹرکچر ہے جو کہ پوائنٹ میں آتا ہے جس طرح کوئی لائٹ پول ہے یا کوئی مارکر ہے کسی یوٹیلیٹی کا یا کوئی چھوٹا سا کوئی کیبل کا سائن ہے تو اس طرح سے وہ ہم پوائنٹ میں بھی لے سکتے ہیں اس کو لائن ورک کرنے کی ضرورت نہیں ہے لائن ورک وہاں پہ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ چند پوائنٹ ہے فیو پوائنٹ کنیکٹ ہو کے ایک لائن بناتے ہیں جیسے روڈ کی لائن ہے اور اس طرح سے کوئی مینیول کوئی سٹرکچر کی لائن ہے کوئی دیوار ہے لائن ورک میں یوز کرنا ہوگا تو آپ کی پوری ڈرائنگ آٹومیٹیکلی کنیکٹ ہو جائے گی جب آپ ڈرائنگ اوپن کریں گے تو آپ کو بہت تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا اور اس طرح سے آپ کی پوری ڈرائنگ بن جائے گی جو کہ آپ کو بہت یوزفل ہوگی تو نیکسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو ٹیکسٹ فائل ہوتا ہے وہ کس طرح سے اوپن ہوتا ہے ہمارے ٹیم کا حصہ بننے کے لئے آپ کا شکریہ